بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم و السلام علیکم نائن کلاس سب ہی تھا کہ آپ سب بچے کیریت سے ہوں گے نائن کلاس آپ اسلامیات میں اپنے بکس کا سفر نمبر 52 کھولیں گے آج ہم اپنے سلبس میں پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 10 کل میں نے آپ کو حدیث نمبر 9 پڑھائی تھی اور میں نے آپ کو اس کو اسکلین کر کے اس کی تشریح آپ کو پیٹی ایف میں بھیج دی تھی کیونکہ پیپرز میں آپ کے مارکس تب ہی اچھے آتے ہیں جب آپ تشریح کو ہیڈنگز کے ساتھ کرتے ہو ٹھیک ہے آج بھی ہم اگلی عدیث مبارکہ کو پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی میں آپ کو اس کی جو پیٹی ایف پیچر بھیج دوں گی جو آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ پہتا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اسلامیات کا عدیث مبارکہ کا پورشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا ہمارے صرف کیا رہ جائیں گے صرف دو رکو رہ جائیں گے سورہ انفال کے رکو نمبر 9 اور رکو نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم جقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے مکمل یعنی مومنوں میں سے مکمل ایمان کس کا ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کو جانچنے کے لیے جاننے کے لیے کہاں سے کو جانچنے جاتا ہے اس کے اچھے اخلاق سے جانا جاتا ہے اور کسی بھی جیسے ابھی ہم پڑھیں گے بھی کہ آئینہ اتنی اچھی صاف اور تصویر پیش نہیں کرتا کسی بھی انسانی شخصیت کی جتنا اس کا اخلاق یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو تب بھی وہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں انہیں یاد رکھا نہیں جاتا وہ یاد رہ جاتے ہیں جب انسان ایک دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے شخصیت کا ظاہر اور باطن ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا اور باطن کا مطلب کیا ہوتا ہے چھپا ہوا یعنی اس کی شخصیت کے جو سامنے کے پیلوں میں وہ بھی اور جو چھپے پیلوں میں وہ بھی اس کے اخلاق کے ذریعے ہمیں نظر آ جاتے ہیں دشمنوں کے دلوں میں گھر بھی کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار بن گئے وہ دشمن جو آپ کے گھون کے پیاسے تھے وہ آپ پہ اپنی جانے قربان کرنے لگے صرف کس وجہ سے آپ کے اخلاق میں انہیں متاثر کیا ویسے تو حسن خلق کو نہ سے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے مگر مسلمانوں کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے یعنی ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس نے اخلاق دراصل روز مرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویہ کا نام ہے اگر یہ طرز عمل یا رویہ اچھا ہے تو شریعت کے سنوں کے مطابق ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اس نے اخلاق کہا جائے گا اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا اسے برا اخلاق کہا جائے گا اور بڑے اخلاق والے انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا محفل میں اس شخص کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے جس کی آدات اچھی ہوتی ہیں ہر مذہب میں اس کو سرائے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امدہ اخلاق کے مالک تھے اور قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کرتا ہے آپ کے اخلاق کی کہ بے شک آپ اعلیہ اخلاق کے مالک ہیں حسن اخلاق سے جب آپ کسی کے ساتھ پیش آتے ہو تو اس کے بے شمار موائد ہیں مثلا نفرت محبتوں میں بدل جاتی ہیں جس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیڑے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے سے اس نے اخلاق سے متاثر ہوئے اور پھر وہی آپ اپنی جان نصار کرنے کو اپنی جان نصار کرنے کو تیار ہو گئے ہیں دوسرا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ کے دوست بن جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنائیں تاکہ ہم کامل مومن بن سکیں اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو کام مظاہرہ کریں آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کا وی آف ٹاکنگ کیسا ہے بیہ ویر آپ کا کیسا ہے آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے کیا آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں اپنا جائزہ لیں اور اگر آپ پہ کہیں ایسی کمی اور خامی ہے تو اس کو دور کریں اور اپنے اندر اچھے اخلاق کو بیدا کریں اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے تو ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا اور اچھے اخلاق کے مالک انسان کی ہر جگہ تعریف کی جاتی ہے اسے پسند کیا جاتا ہے اسے سراحہ جاتا ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ہمیں بھی ایسی شخصیت بننا چاہیے کہ دنیا اس کی مثال دے تو اب میں اس کے ساتھ آپ کو اس کی پی ڈی ایف پکچر بھیج دوں گی جو آپ اپنی نوٹ بکس پر ہوتا لیے گا اللہ حافظ